بول نیوز افسروں اور جوانوں کے ساتھ منائی شہدہ کی قربانی کو خراج تحسین پیش گیا جوانوں کی بلند حوصلے کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ بطور فوجی اپنے گھروں اور پیاروں سے دور عید منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں ملک اور رحمتنوں کی سلامتی کو یقینی بناتے ہیں آرمی چیف کا دورہ ہے لوسی پر حاجی پیر سیکٹر کا دورہ اگلے مورچوں پر تائینات جوانوں کے ساتھ عید منائی کور کمانڈر آولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف نے افسر اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی ملک میں امن و اس حکام کے لیے دعا بھی کی مادر وطن کے دفاع کے لیے جوانوں کی لگن بلند عظم اور حوصلے کو سراہا شہدہ کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا آرمی چیف نے کہا کہ جوانوں کے لیے گھروں سے دور محاس پر عید باعث سے فخر ہے اپنے گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرض کی ادائیگی زیادہ اہم ہے آرمی چیف نے کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کی حمایت کے عظم کا اعادہ بھی کیا کشمیریوں پر جاری بھارتی جبر کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی انتخابات کے بعد کشمیریوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا ہے بھارت کے سیاسی مقاصد کے لیے فارس فلیگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن و اس حکام کا حامی ہے لیکن کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا قوم کی حمایت سے دشمن کو بھرپور جواب دیں گے رنجشے بھلا دیں گلے ملیں اور مسکراتیں خوشیوں بھری عید پر قریہ قریہ شہر شہر نماز عید کے اجتماعات ہوئے علماء اکرام نے خودبات میں اسوائے ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت بیان کی نماز کی ادائیگی کے بعد اسلام کی حقیقی سر بلندی امت مسلمہ کی سلامتی مغغوظہ کشمیر اور فلسطین کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں صدر مملکت نے عید کی نماز نواب شاہ جبکہ وزیر آسم شہباز شریف نے موڈل ٹاؤن میں لاہور میں ادا کی ملک کے تمام چھوڑے بڑے شہروں قسموں اور تہاتوں کی مساجت عید گاہوں پارکس اور کھلے میدانوں میں عید الاسا کی نماز کے استعمالات منعقد کیے گئے عوام و خاص اپنے مالک کے سامنے اقل و شعور کے ساتھ جھک گئے علماء کرام نے خطبات میں اسوائے ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کی اہمیت و فضیلیت بیان کی عالم اسلام کی سر بلندی ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی کے ساتھ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں صدر مملکت نے عید کی نماز سرطاری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی وسیر علم مراد علی شاہ ٹپ ٹی سپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفی شاہ صبح وسیر داخلہ زیال حسن نے بھی سرطاری ہاؤس میں نماز سے عید پڑھی وزیر آسم شہباز شریف مارڈل ٹاؤن لاہور میں سر بسجود ہوئے نماز کے بعد نمازیوں سے گلے ملے اور عید کی مبارک بات دی صدر نون لیگ نواب شریف نے چاہتی عمرہ میں نماز سے عید الاسعادہ کی حسین نواز حسن نواز اور تیگر عزیز و اقارب بھی ان کے ہمراہ تھے حضیر داخلہ رانہ ساراولہ نے فیصلہ بات میں نماز سے عید ادا کی گورنر سن کامنان ٹی سوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں غیر ملکی سے فردکاروں کے ہمراہ نماز سے عید پڑھی وسیر علا بلوجستان صرف راز بکٹی نے ڈیرہ بکٹی میں اور وسیر علا خبر پختون خوا علی امین گنڈا پور نے ڈی آئی خان میں اپنے گھر علی امین ہاؤس میں نماز سے عید ادا کی بڑی عید کے بڑے مزے قربانی اور گوش کی تقسیم کے بعد خوابوں کا دور چل پڑا گھر گھر مزے مزے کے پکوانوں سے دستخان سجے کوئی بنا مہزمان تو کوئی بنا مہمان دن بھر کے خوابوں کے بعد اب بار بیکیو کا سین آن ہو گیا عید کی خوشیوں کو بار بیکیو کا تڑکہ لگانے کے لیے مرد حضرات نے مہا سنبھال لیا بڑی عید پر بڑے چٹخارے خوشیوں سے بھر پور نمکین تہوار عید الازا کے پہلے روز لوگوں کی موجیں گوشت گھر آیا تو بنے مزے دار مسالے دار اور چٹخارے دار پکوان سج گئے خوشب اڑاتے دستخان کلیجی سے ہوا خوابوں کا آغاز پھر کباب بریانی پلاو کڑائی کور میں نے بڑھائی شان دن بھر خواتین نے کچن میں سمحانہ محاز اب شروع ہو گیا مردوں کا امتحان عید کی خوشیوں کو بار بیکیو کا تڑکہ لگانے کے لیے مرد حضرات نے آس تینے چڑھانی رات کو ہوگا ٹکے اور کبابوں کا احتمام عید پر کوئی بہن اور کوئی بھائی کے گھر ملنے آیا کسی نے نانی اممہ کسی نے دادی اممہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا عید پر اپنوں سے ملنے کے لیے مہمانوں کی آمد جاری ہے اسی لیے ہر گھر میں توازوں کے لیے خاص تیاری ہے وزیر آسم کا سربرہ ایمکیم ڈاکٹر خالد مقبول صدقی سے چیل فونک رابطہ ترجمان ایمکیم کے مطابق میاں شہباز شریف نے خالد مقبول صدقی کو عیدالعزہ کی مبارک بات پیش کی وزیر آسم نے پرمسرت موقع پر نئے خواہشات کا اثار کیا دونوں رانماؤں نے عیدالعزہ کے بعد اہم حکومتی معاملات پر منشاورت کے لیے ملاقات پر اتفاق کیا اور اب یہ جانیے ملتان میں قربانی کے بعد شہری عید ملن پارٹی سے لفت اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں وزی جانتے بیورو ہیڈ ملتان تاہیر خان سے جی تاہیر اپڈیٹ کیجئے گا چیدے قربان کی مصروفیات جو ہیں وہ اب کم ہوتی جا رہی ہیں اور اب سٹنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے گیترنگ کا وقت شروع ہو گیا فیملی گیترنگ میرے بیشش آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں صبح صبح لوگوں نے قربانی کی سنتہ ابراہیمی کی ادائیگی کی اور پھر کیا 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 دن بھر اب انہی سے جانتے ہیں بڑی مزے مزے کی کھانے میں خوشبو آرہی کیا کیا چیزیں سپیشل بنائی گیا اسلام علیکم پہلے تو میں پشکرہ دار کرنا چاہتا ہوں آپ آئے ہیں ہمارے پاس آج صبح ہم نے ادھے قربان کی ہے تو آپ نے سنت کو ادا کی ہے قربانی کنے گوش وغیرہ تقسیم وغیرہ کے سب کے ساتھ اور اب ہم سارے کزن اور دوست مل کے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا بڑی مزے مزے کی خوشبو آرہی کیا کھا رہے ہیں آج ہم نے یہاں کلیدیاں بنائی اور ہمارے پاس اسٹرائن پائے تیار ہو رہے ہیں اور مزے مزے کے پاکوان تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی ہم ایت کو ہم ایت جوائے کر رہے ہیں کزن ہزارہی کٹھے ہوئے ہیں گیترنگ پہ ہی تھی طرح ہی کٹھے ہوتے ہیں ہاں جی پہلے بھی ہم ایت اور ہمیں بہت مزے بہت مزے آ رہے ہیں کلیدی کی بوٹی ہے یہ بڑی مزدار بنی ہوئی ہے اور کھانے کی ٹیبل پر اور اسٹا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے اسی طرح یہاں پر شہری بیٹھے ہوئے ہیں کزنز ہیں اپس میں گیترنگ انجوائے کر رہے ہیں صبح وزیر سید ناصر سے انشاء کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جلد سندھ بھر میں سولارائزیشن کے حوالے سے کام شروع کر رہی ہے انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں بیرو ہیڈ سکھر شاہد علی سے جو موقع پر موجود ہیں جی شاہد حکومت نے بجٹ میں سولارائزیشن کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے یہ سولارائزیشن کس طرح ہوگی اور کس طرح عام عوام اس کو ریلیف ملے گا بات کر لیتے ہیں سینئر پارلیمنٹرین صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ سے شاہ صاحب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو جو ہے سولار پینل ملیں گے کیسے ان کو بجلی ملے گی سستی تو سندھ حکومت اعلان تو کر دیا کیسے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد دیکھیں میں چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی کہ انہوں نے میرا جو دپارٹمنٹ ہے انرجی اس میں سولارائزیشن کے لیے اور دیگر بھی جو ہم نے فیسلیٹی دینی ہے عام لوگوں کو اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ اس بجٹ میں بھی رکھا ایک پینے کے پانی کے لیے پورے سندھ کے لیے اور پھر سولارائزیشن کے لیے وہ بھی پورے سندھ کے لیے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سولار پینلز دیے جائیں سب سے پہلے ہمارا جو پرارٹی ہوگی وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت بجلی نہیں ہیں تو ان کو یہ سولار پینل دیے جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سولار پارک کے پروگرام ہیں ابھی بھی میں نے دو ایم او یو کی ہیں حالیہ دنوں میں تین چار دنوں میں ایک وہ جو دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سولار پاور پروجیکٹ یہاں پہ آئے رہا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹرنشپ میں جس میں سعودی کمپنی بھی ہے آرمکور یہاں کی گو اور پھر انہوں نے کے الیکٹرک ان سے بائے کر رہا ہے تو جو ایسٹری ڈی سی ہے سندھ گورنمنٹ کا اس کے تحت ہم نے وہ پروجیکٹ کیا ہے بلکل درست بات ہے کہ سید ناظر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ خطیر اقم جو ہے وہ بجٹ میں رکھی گئی ہے تاکہ عام کراوشی میں کربانی کے بعد خوابوں کا سلسلہ چل نکلا ہے شہری کربانی کے گوشت کا ہنٹر بھی بنوانے پہنچ گئے ہیں مزید بتا رہی ہیں مائن ڈا بول نیوز مریم حسن جی مریم ڈیٹ کیجئے گا ابراہیمی کی تکمیل کے بعد مختلف پکوانوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے خواتین گھروں میں جہاں بریانی اور مختلف روایتی پکوان بنا رہی ہیں وہیں دوسری جانب دعوتوں کے لیے جو ہے اب ہنٹر بیف کو بھی جو ہے وہ چنا جاتا ہے خصوصاً عید قربان کے دنوں میں ہنٹر بیف بہت شاک سے جو ہیں لوگ کھاتے ہیں اور اس وقت ہم گرو مندر کی ایک ایسی ہی شاپ پر موجود ہیں جہاں پر جو ہے خصوصی طور پر ہنٹر بیف تیار کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ شاپ کی پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کیا خصوصیات ہیں ہنٹر بیف کی لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس کو اتبادہ آکے پاس کیا کیا ورائیٹی جی اسلام علیکم جی ہم ایک عرصہ سے ہنٹر بیف بنا رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یونیک ایٹم ہے ہم سالم بکرہ تیار کرتے ہیں جس میں انڈے چاول کفتے ساؤس سیلڈ کے ساتھ یہ تیار کر کے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ایک یونیک ساؤس ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی مستر ساؤس اور گارلیک ساؤس لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں اب ہنٹر بیف بنوانے کے لیے جو ہیں یہاں پر آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں خفزی طور پر اپنی دعوتوں کے لیے یہاں سے ہنٹر بیف تیار کرواتے ہیں سالٹڈ اور سپائسی دو قسم ہنٹر بیف یہاں پر حاصل پور میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد در شہریوں کی بڑی تعداد نے کیمہ شاپ کا رخ کر لیا ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں زہیر ابباس سے جانتے ہیں جی زہیر پلکل اسی طرح ہی ہے عید الازہا کے موقع پر سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد شہریوں کی قصیر تعداد نے اسے کیا کہنا ہے جی بتائیے گا جی اسلام علیکم جی قربانی کا گوشت کرنے کے بعد ہم تقریباً تھوڑی دیر بعد کیمہ شاپ پر آئے ہیں تقریباً سادہ کیمہ بھی بنوایا ہے اور مثالوں والا بھی بنوایا ہے اس میں ادرک مرچے مثالہ مکس کر کے یعنی کہ کوفتے بغیرہ چپلی کباب مختلف ڈیشیں تیار کریں گے اب گھر جا کے اور اسے انجوائے کریں گے جی بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ شہری نے بتایا ہے کہ ہم نے کوفتےوں کے لیے چپلی کباب کے لیے اور کباب کے لیے کیمہ تیار کروایا ہے پہلے کسائیوں کے پاس جاتے تھے وہ ہمارا ٹائم بھی ضائع کرتے تھے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا بہت شکریہ زہی رباس اپڈیٹ کرنے کے لیے اور ناظرین قصور میں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے قصور میں قربانی کا گوشت کھانے کے بعد مزید جانتے بولنے سے نمائن دے آسف جاوید ساتھ سے اپڈیٹ کیجئے گا اید کی بڑی خوشیہ ہے اور اید کے پر مسررت موقع پر قربانی کا گوشت کھانے کے بعد گوشت کی گرمی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی کثیر تداد نے گولے پوائنٹس کا روک کیا ہے یہاں پر لوگ گولے کھا رہے ہیں اور اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں اور گوشت کی گرمی کو کم کر رہے ہیں یہاں پر ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ان کا کیا کہنا ہے جی سر کیا کہنا چاہیں گے قربانی کا گوشت کھایا ہوا ہے گرم گرم گرمی بہت زیادہ ہے حبس بہت زیادہ ہے اور گرمی کم کرنے کے لیے اور پیاس بجانے کے لیے ہم برف کا گولا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچپن کو یاد بھی کر رہے ہیں اور بدا بھی لے رہے ہیں جیسا کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا ہوا ہے اور گوشت کی گرمی کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر برف کا بنے ہوا گولا گھا رہے ہیں اور اپنے پچپن کی یادوں کو سازہ کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر دو طرح کے گولے بنائے جارہے ہیں ایک دودھ والا گولا ہے اور دودھ رہا لنڈی گوتل میں بھی عید الازہ پر لوگ خصوصی کھانوں شنواری تکہ اور پٹا تکہ تیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں شاہ رحمان سے جو شنواری پر موجود ہے رحمان بتائیے گا بلکل ملک بلکی طرح لنڈی گوتل میں بھی عیدی قربان مذہبی جوش و جذبے اور روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ عیدی قربان کے موقع پر کس طرح خاص کانوں کا احتمام کرتے ہیں میری طرف سے سب مسلمانوں کو عید اللہا مبارک ہو صبح جو ہم اڑتے ہیں سب سے پہلی ادگاہ چلے جاتے ہیں اوہ در نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں سب دوستوں اور چاچازاد بھائیوں سے سب سے گلے لگاتے ہیں پھر جو ہے نا اپنی قربانی کرتے ہیں پھر لذیذ کانے تیار کرتے ہیں ملکی باتی سننے وہ کہہ رہے کہ ادگاہ چلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں اور بڑوں کے ساتھ گلے مل کے عید مبارک بات دیتے ہیں جس کے بعد اپنی قربانی کر کے مختلف قسم کے لذیذ کانے بناتے ہیں جس میں پٹتکا شنواری تکا اور روز بنا کے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے اور اب یہ جانئے کراوچی میں قربانی کے جانوروں کی علائشوں سے اوجڑی نکالنے کے واقعات سے ہم نے آنے لگے ہیں میں کراوچی مرتضی باہب نے آئی جی سن سے رابطہ کر لیا ہے قربانی کے علائشوں سے اوجڑی نکالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی درخواست کی ہے مزید جان لیتے ہیں بولنے اس کے نمائدے ہیں وجہت علی عابدی سے وجہت اپڈیٹ کیجئے گا کن علاقوں میں واقعات پیش آئے ہیں مرتضی باہب کی جانے سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو کال کی گئی ہے کل کمیشنر کراچی حسن نکوی کی جانے سے دفعہ ایک سو چاوالیس نافذ کی گئی دی شہر میں علائشوں سے اٹھانے کے اوپر کوئی بھی شخص علائشوں کو کٹ کر پیٹے میں سے اوڈیوڈی نہیں نکال سکے گئے جس پر دفعہ ایک سو چاوالیس نافذ کر کے تمام ڈپٹی کمیشنر اور اسیسٹر کمیشنر کو پابند کیا گیا تھا کہ فوری طور پر روڈو پر رہے اور ان ایسے لوگوں سے پولیس کے ذریعے نمٹا جائے جو بھی گندگی پھلانے میں ملافذ ہیں مگر نہ تو ڈپٹی کمیشنر نظر آئے نہ ہی اسیسٹر کمیشنر روڈو بن رہا ہے جس کو مئر کراچی کی جانے سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور اپیل کی گئی آئی جیسٹر کی جانے سے کہ فوری طور پر پولیس کو متحرک کی جائے اور ان ایسے اناثر کو گرفتار کی جائے جو گندگی پھلانے میں ملافذ ہیں بہت شکریہ عوضات اپڈیٹ کرنے کے لیے عید کے دن شہدہ وطن کو خراج و عقیدت مٹی کی محبت میں افاجر پاکستان کے شانہ بشانہ سندھ رینجرز کے جوانوں نے وطن عزیز کے لیے لا زوال قربانیاں پیش کی شہدہ کے اہل خانہ کو اپنوں کے بچھڑ جانے کا دکھ ضرور ہے لیکن وطن کے خاطر قربان ہونا ان کے لیے باعث فخر ہے وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے عید کے دن شہدہ وطن کو خراج عقیدت بول نیوز کا سلام مٹی کی محبت میں سندھ رینجرز کے جوانوں نے وطن عزیز کے لیے لا زوال قربانیاں پیش کی ہیں کے لیے باعث سے فخر ہے بول نیوز اور رینجرز کے افسران نے شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ عید منائی لیفٹنٹ کرنل ادنان نے لوہہکین کو خراج تحسین پیش کیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان رینجرز سندھ کا ہمیشہ سے یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے شہدہ اور ان کے لوہہکین کو ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ہم یہ عظم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ ہم ہر خوشی اور غم کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کھڑے رہیں گے جعوید اقبال شہید کی والدہ کا جذبہ دیدنی ہے شوہر اور بیٹے کی شہادت کے باوجود مزید تین بیٹے بھی وطن کے لیے پیش کر دیئے شہید کی والدہ نے بتایا کہ بیٹے کی شہادت پر ایک آنسو نہیں بہایا اللہ کا شکر ہے بے شک میں جہوش نہیں تھی لیکن آج تک میں اس شہید کے لیے نہیں روئی اور اس مشن پر اپنے بچوں کو بھیجا ہے ان سے بھی کہا ہے میں ان کا کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے اگر جا رہے ہو تو وہ جذبہ لے کے جاؤ جس تیر بابا کا جذبہ تھا شہید کے بیٹے نے شہدہ کے اہل خانہ کو عید مبارک دی والد کے لیے خوبصورت اشار پیش کیے بلانے سے جو بھولے نہ وہ کہانی چھوڑ جاؤں گا زمانے بھر کی آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا درو دیوار سے لپڑ کر روئیں گے لوگ میں اسی سوگ میں لپٹی جوانی چھوڑ جاؤں گا کہاں تک مٹاؤ گے تم میری یادیں میری باتیں میں ہر ایک موڑ پر اپنے لہجے کی روانی چھوڑ جاؤں گا کچھ اس طرح نکلوں گا تو اس دنیا کو ٹھکڑا کر کہ میں دشمن کے چہرے پر بھی حیرانی چھوڑ جاؤں گا ڈپٹی سپریٹنڈنٹ رینجرز شہید فیاس احمد کے ننے بیٹے نے والد کے ساتھ بتائی خوبصورت یادیں شیئر کی نغمہ بھی گایا پیاری سی بیٹی نے پیاری سی نظم پڑھی جب بھی بابا آتے تھا ہم لوگ ان کے ساتھ مرڈ دی جاتے تھے اور سب سچی والی گائیں لیتے تھے میرے بابا پیارے بابا مجھ کو بھی تم یاد آتے ہو بابا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے بابا ننے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے بابا ہے تو گھر میں سکونوں آرام ہیں شہید انسپیکٹر مبین فضل کے اہل خانہ نے شہید پر فخر کا اظہار کیا وہ بہت زیادہ ملک کے لیے پیٹیوٹک بھی تھے اور بہت زیادہ بریف تھے اور جس طرح وہ جذبہ رکھتے تھے اور ملک کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے تو اس سے بہت فخر محسوس ہوتا ہے ان کی شہادت پر میں دو سال کی تھی جب وہ شہید ہوئے لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ممہ نے بتایا ان کے بارے میں کہ وہ کتنے بریف تھے تو بس یہ سن کر ہی اتنا زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں شہدائے ارض پاک کی قربانیاں اور ان کا لہو کبھی رائے گا نہیں جائے گا اس زمین کے چپے چپے پر آج بھی شہدائے ارض پاک کے ورسہ ان کی عظمتوں کے نشان تھامے اس یقین کے ساتھ زندہ ہیں کہ ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے اور ناظین عید کے پرمسرت موقع پر لفن شاہب حامد باشوش عید کے والد کی آنکھیں آج بھی نم ہے اور انتہائی پریشان ہے آپ کو بتائیں کہ عید کا موقع ہو اور اپنوں کی یاد نہ آئے ایسا ممکن نہیں ہے بلکل وطن پر جان نسار کرنے والے شہدائے کے اہل خانہ آج بھی انہیں یاد کر کے اشکبار ہیں لیکن ان کی قربانی پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے سپوتوں نے ملک کے خاطر اپنی جان نچھاور کی عید کے موقع پر اپنے گھر والوں سے دوری کسی بڑی قربانی سے کم نہیں ہے وطن عزیز کے باہدور بیٹے عید پر بھی سرہودوں کی حفاظت پر معمول ہوتے ہیں سند رینجرز کے جوانوں نے عید کے روز خوشیاں بھی منائی اور ڈیوٹی بھی نبھائی دیکھتے ہیں ریپورٹ ہر گھڑی تیار کامران سند رینجرز کے جوان بورڈر پر سینہ تانے کھڑے ہیں عید کے روز بھی دفاع وطن کا فرض نبھا رہے ہیں جوانوں نے وطن کی خاطر اپنی عید قربان کر دی بورڈر پر ہی خوشی منالی اہلکاروں نے نماز عید ادا کی ایک دوسرے سے گلے ملے مبارک بات دی چیک پوسٹ پر قربانی بھی کی کھانا پینا بھی چلتا رہا سپاہی کہتے ہیں گھر والے چاہتے ہیں عید ان کے ساتھ منائیں مگر وطن بھی تو اپنا گھر ہے ملکی سرحدوں پر سیکیورٹی فورسز الٹ اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہیدر آباد کراچی سمید پورے سندھ بھر میں منشات فروشوں اور منشات سمگلرز کے خلاف کاروائیاں زورو شور سے جاری ہیں مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ پاکستان ہے تم سب ہیں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے سندھ کو آگے چلنا ہوگا میں منشات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈان کروں گا اور اس کو میں جہاد فی سبیر اللہ سمجھ کر کر رہا ہوں دو سو پچیس ایکشن ہو چکے ہیں جس میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ابھی بھی ہے موجود انفرشنٹلی منشات ہمارے معاشرے میں بہت برے طریقے طرح کنسر کھلتا ہے جسم میں اس طرح ہمارے معاشرے میں منشات کھل گئی ہے لیکن کے باوجود پنجاب کو علائشوں سے بر بقت صاف کریں گے حکومت پنجاب متحرک ہے مریم ناز کی اہداد پر گرینڈ سفائی آپریشن جاری ہے اللہ سمجھ دیگر شہر رومے قائم پانچ ہزار سزائے دارزی کلیکشن سینٹر قائم کر دیئے گا اور علائشیں اکٹھی کر کے انہیں ٹھکانے لگایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے بلدیاتی داروں اور ویس منیجمنٹ کا اپنیوں کی کارکردگی کو مونیٹر کیا جا رہا ہے گرینڈ سفائی آپریشن عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا عیدو لزا کے موقع پر امریکہ کنیڈا بھارت اور روس سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں نے مسلمانوں کو مذہبی تیوار پر مبارک بات پیش کی عیدو لزا پر عالمی رہنماؤں کی عالم اسلام کو مبارک بات کے پیغامات فاردی وسیر آسم نرندر موٹی کی عیدو لزا پر مبارک بات کہا دعا ہے کہ یہ خاص موقع ہمارے معاشرے میں ہم اہنگی اور اتحاد کے بندھنوں کو مسید مضبوط کرے سب خوش اور سلامت رہیں سپر پاور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی مختصر پیغام میں عیدو لزا کی مبارک بات دی اس کا ساتھ ساتھ سیکرٹری قارجہ انٹینی بلنگکن نے بھی مبارک بات بیش کی انہوں نے پیغام میں کہا کہ اس بار عید ایک ایسے وقت پر آئی ہے جب بہت سے مسلمان شدید وزیت میں ہیں ہم جبر اور تناسیات کا سامنا کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں کینیڈین وزیر آسم جسٹن ٹروڈو انہوں نے بھی کینیڈا بھر سمیت پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے نام پیغام میں انہیں عید کی پر مصرد مبارک بات دی اور کہا کہ کینیڈا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشوں میں شریف اسے کے ساتھ ہی فیل وقت نیوز اسٹوڈیس اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈور کام آپ دیکھتے رہیے بول نیوز